دوستو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں زیہ شاہ صاحب یہ ویڈیو ان کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے آپ نے کومنٹس بوکس میں بھی دیکھا ہوگا انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا کومنٹس کیا اور کہا کہ ہمیں ایسا وظیفہ بتایا جائے اور ایسا نقش بتایا جائے آسان ہو اور اس میں پڑھائی بھی مختصر ہو اور گھرانٹی بھی ہو کہ کام ہو جائے گا تو بھائی جان یہ تو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ آسانییں بھی ڈھونڈ رہے ہیں محنت بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں گھرانٹییں بھی چاہتے ہیں آپ جس چیز پر محنت کریں گے آپ کو اسی کے ہی نتائج ملیں گے آپ اچھی چیز پر محنت کریں گے اس کے اچھے نتائج ملیں گے بری چیز پر محنت کریں گے برے نتائج ملیں گے اور جتنے بھی ہمارے وظائف ہوتے ہیں یہ قرآن پاک سے ہوتے ہیں لہٰذا آپ جب وہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی عبادت اور ریاضت کا ثواب ضرور ملے گا مہارل آپ کی خواہش پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ بہت آسان ایک نقش ہے نقش اگر آپ لکھنا جانتے ہیں اس کے عادات نکالنا چاہتے ہیں جانتے ہیں تو پھر یہ ایک بڑے خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے مبارکہ ہے اور بڑی مشہور آیت ہے بے شک اللہ ہر شائع پر قادر ہے تو اس کو آپ کم سے کم پانچ لاکھ بار ویڈ کریں اور اب اس کا نقش بنا لیں یہ آپ کو خواہش پر میں بتا رہا ہوں اور روزانہ آپ نے اب اس کی تعداد ایک سو آٹھ بار پڑھنی ہے اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو آپ نے اس کے نقش کے نیچے آپ نے اپنے حاجت لکھنی ہے اور اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے اور اس مریض کو یا اس شخص کو دے دیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا کام ہو جائے گا لیکن تاہیات آپ نے اس آیت مبارکہ کو چھوڑنا نہیں ہے اور اگر اس کی تعداد کو بہت زیادہ ورد کرتے ہیں جتنا آپ گھڑو ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا جتنا آپ ورد کرتے جائیں گے اتنے ہی اس کے فوائد آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور اگر آپ اس کو ساری عمر کے لیے ایک وظیفہ بنا لیں گے اپنا تو ساری عمر آپ کو اس کے فائدے ہوں گے اب ان اللہ علا کل شاہ ان قدیر تو یہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ یہ ایک یونیورسل ٹوت ہے کہ بے شک اللہ ہر شاہ پر قادر ہے تو آپ پوزیٹیو سوچ رکھ کر اس کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے پوزیٹیو چیزیں آئیں گی آپ اس کو نیگٹیو سوچ رکھ کر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے نیگٹیو چیزیں آئیں گی اس کا تعلق براہ راست آپ کی سوچ سے ہے تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اچھا سوچیں مسوت سوچیں اور بہتری کی طرف سوچیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ بہتر ہو جائے گا یہ آپ کی خواہش پر ویڈیو تیار کی ہے اور طریقے کار بتا دیا ہے اور درود پاک آپ زیادہ سے زیادہ ویڑھ رکھیں جتنا ہو سکتا ہے آپ درود پاک دن بھر میں پڑھیں درود پاک سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے استقفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے اور استقفار ایک سید الاستقفار ہے اور پھر دوسرے آیت استقفار سور مزمل کی ہے آیت استقفار جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم واستقفار اللہ ان اللہ غفور الرحیم تو اس آیت استقفار کا ترجمہ معنی مفہوم پڑھیں آپ اور اس کو آپ اپنے ورد میں شامل کریں تو انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات تمام پریشانییں فتم ہو جائیں گی اور ہر طرف سے اللہ آسانی کے دروازے اور آسانی کے رسے کھول دے گا اللہ تعالی آپ کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی